اب انشاءاللہ ہم نزول قرآن کی صورتوں پر تھوڑا سا توجہ کرتے ہیں کہ نزول قرآن کی دو صورتیں ہیں ایک تو صورت جو قرآن عظیم میں بیان کی وہ یک بارگی نازل ہونا پورا کا پورا قرآن ایک ساتھ نازل ہونا اور ایک صورت جو بیان کی ہے وہ بدتدریج یعنی آہستہ آہستہ قرآن کا نازل ہونا یاد رکھئے کہ جہاں کہیں قرآن عظیم میں انزال مزدر کا کوئی سیغہ استعمال کیا گیا ہوگا انزال لفظ سے کوئی اور لفظ بنا کر استعمال کیا گیا ہوگا جیسے انہا انزلناہو فی لائلت القدر تو یہ انزلنا انزال مزدر سے ہے تو یہاں پر ایک ساتھ یک بارگی قرآن نازل ہونا مراد ہوتا ہے اور جہاں پر تنزیل مزدر سے کوئی سیغہ استعمال کیا گیا ہوگا جیسے اللہ تبارک وطرح نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر ایک سو چھے میں رشاد فرمایا وَنَزَلْنَاهُ تَنزِيلَا اور ہم نے ہی اسے نازل فرمایا تو جب نزلنا یہ تنزیل مزدر سے ہے یہ جب تنزیل کا سیغہ استعمال ہوگا مزدر استعمال ہوگا یا اس سے مشتق سیغہ استعمال ہوں گے تو اس سے بتدریج قرآن کا نازل ہونا مراد ہوگا جب یک بارگی قرآن پاک کے نزول کا ذکر ہو جیسے کہ سورہ بقر آیت نمبر ایک میں سورہ انہا انزلنا آیت نمبر ایک میں اللہ تبارک و تعالی نے اشارت فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا تو اس یک بارگی نزول سے مراد لوہ محفوظ سے آسمان دنیا پر نزول ہے کہ قرآن عظیم اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے لوہ محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ساتھ نازل ہوا اور پھر جو اللہ نے فرمایا وَنَزَلْنَاهُ تَنزِيلَا ہم نے اسے بتدریج نازل فرمایا اس سے مراد ہے آسمان دنیا سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن پاک کو بطور وحی پیش کیا جانا یہ تقریباً تئیس سال کی مدت میں پورا ہوا تو جہاں بھی آپ یک بارگی ایک ساتھ قرآن عظیم کے نزول کا تذکرہ قرآن میں پڑھیں گے اس سے مراد لوہ محفوظ سے آسمان دنیا پر نزول ہے اور جہاں بتدریج کا ذکر ہوگا وہاں پر آسمان دنیا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن کو پیش کیا جانا مراد ہوگا